جب نیک لوگ حساب و کتاب سے پارغف ہو کر جنت میں پاس ٹائم انٹری کریں گے تو یہ مناظر بڑے اٹریکٹیو دلچسپ اور دلکش ہوں گے ان مناظر کو بیان کرتی ہیں قرآن میں ہے یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدہ جس دن ہم نیک لوگوں کو وبد کی شکل میں رحمان کا مہمان بنائیں گے اس آیت کی متعلق حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئیسٹن کیا کہ وبد تو سوار لوگوں کو کہا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اُز ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے جب یہ جنتی لوگ اپنے قبروں سے اٹیں گے تو ان کی استقبال میں سپید اونٹ سواری کیلئے پیش کیے جائیں گے جن کے پر یعنی ونگز لگے ہوں گے اور ان پر سونے کی کجاوے سجے ہوں گے ان کے جوتوں کا تسمہ نور سے چمکتا ہوگا ان اونٹوں کا ہر قدم تاحد نظر پر پڑتا ہوگا یعنی اتنی یہ تیز پلائی کریں گے اس طرح سے یہ جنت تک پہنچیں گے تو اچانک سرخ یا پوت کا کنڈا سونے کے کبالوں پر نظر آئے گا اور یہ پورا ہی جنت کے دروازے کے ایک درخ پر پہنچیں گے جس کی جڑ سے دو چشمیں پوٹ رہے ہوں گے جب یہ ان میں سے ایک چشمے سے پییں گے ان کے چہروں پر نعمتوں کی چمک دمک لگا دی جائے گی اور جب دوسری چشمے سے غسل اور وضو کریں گے تو ان کے بال کبھی پراغندہ نہیں ہوں گے پھر یہ جنت کے کنڈے کے قوال ہلائیں گے تو کاش کہ اے علی رضی اللہ عنہ تم اس کواڑ کے کنڈے کے ہلنے کی حواظ کو سن لو یعنی اس سے ایک ایسا میوزک ریئٹ ہوگا کہ کتنا راحت اور سرور سے یہ آواز لبریز ہوگی تو اس کنڈے کے ہلنے کے آواز ہر خور تک پہنچی جس سے اس کو معلوم ہوگا کہ اس کا خواند اب آ گیا ہے تو جلدی میں پرتی کے ساتھ اٹھی گی اور اپنی کارساز یعنی جو اس کا متولی پرشتہ ہے اس کو روانہ کرے گی تو اس جنتی کے لیے اس کی مخصوص جنت کا دروازہ کولے گا یعنی ہر بندی کے اپنی تیریٹری ہوگی تو اس جنتی کا جو جنت ہے اس کا دروازہ اس کو کول دیا جائے گا اگر اللہ تعالی اس جنتی کو میدان محشر میں اپنی زیارت کرا کی اپنے پہچان نہ کراتے تو وہ پرشتی اس پرشتی کی نور اور رانائی کو دیکھ کر اس کو خدا سمجھ کر سجدے میں گر جاتا یہ انسان یعنی وہ پرشتہ اتنا پر نور ہوگا چنانچہ وہ پرشتہ بتائے گا کہ میں آپ کے کاموں کا رکوالہ اور خادم بنایا گیا ہوں پھر وہ اس جنتی کو اپنی پیچھے پیچھے لے کر چلے گا تو وہ اس پرشتی کی پیچھے پیچھے چلتا ہو اپنی بیوی کے پاس پہن جائے گا تو وہ جلدی سے اٹھی گی اور خیمے سے نکل کر اس سے بغلگیر ہوگی اور کہی گی آپ میری محبت ہیں میں آپ کی محبت ہوں میں راضی رہنے والی ہوں میں کبھی ناراض نہیں ہوں گی میں نعمتوں اور لذتوں میں قائم دائم رہوں گی کبھی خستحال نہیں ہوں گی میں ہمیشہ نوجوان رہوں گی کبھی بوڑی نہیں ہوں گی پھر وہ ایسے ماحل میں داخل ہوگا جس کی بنیاد سے لے کر چھت تک ایک لاکھ ہاتھ کی انچائی ہوگی جو لکلک اور یاقود کے پہال پر بنایا گیا ہوگا اس کی کچھ ستون سرخ ہوں گے اور کچھ ستون سبس ہوں گے اور کچھ ستون زرد ہوں گے ان میں سے کوئی ستون بھی دوسری ستون کی ہمشکل نہیں ہوگا پھر وہ جنتی اپنے آراستہ پہ راستہ تخت کے پاس آئے گا تو اس پر ایک اور مخصوص تخت ہوگا جس پر ستر فلنگ الگ الگ سجے ہوں گے جن پر ستر دلہنیں ہوں گی ہر دلہن پر ستر کوشاکیں ہوں گی پھر بھی ان کی پنڈلی کا گو جلد اور کوشاکوں کے اندر سے نظر آتا ہوگا سبحان اللہ جنتی ان کے ساتھ صحبت کو ایک رات کے مقدار میں پورا کر سکے گا ان جنتیوں کی محلات کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی ایسی پانی کی نہریں جو پاکیزہ اور ساپ ہوں گی ان میں کوئی گدل آپن نہیں ہوگا اور کچھ نہریں ساپ ستر شاہد کی ہوں گی جو شاہد کی مکیوں کی پیٹ سے نہیں نکلا ہوگا اور کچھ نہریں ایسی شراب کی ہوں گی جو پینی والوں کے لئے سرعفہ لذت ہوگی اس کو لوگوں نے اپنے پاو تلے رون کر نہیں نچوڑا ہوگا اس شراب کو اور کچھ نہریں ایسی دودھ کی ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا اور یہ جانوروں کے پیٹوں سے نہیں نکلا ہوگا جب یہ کانے کے خواہش کریں گے ان کے پاس سپید رنگ کے پرندے آئیں گے اپنے پروں کو اوپر اٹھائیں گے تو یہ ان کے اطراف سے کائیں گے پھر جب جنتی اس سے کالیں گے تو اڑ کر چلے جائیں گے جنت میں پل بھی ہوں گے بوچ سے جھکی ہوئی جب جنتی ان کی خواہش کریں گے تو وہ ٹہنی خود ان کی طرف مڑ جائے گی تو وہ جس قسم کے پل چاہیں گے کائیں گے کڑے ہو کر چاہے یا بیٹھ کر چاہے یا ٹیک لگا کر اسی کے مطالب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانِ اور ان جنتوں کے میوے جھکے ہوئے ہیں اور ان جنت والوں کے خادم موتیوں کے طرح خوبصورت اور حسین ہوں گے یہ حدیث حادی الارواح ابن ابی الدنیا سفت الجنہ البدور السابر ان سکتابوں میں موجود ہے